بریکنگ نیوز آ رہی ہے اسرائیل کے پڑوسی دیش لیبنان سے جہاں غازہ کے اسپتال پر اسرائیل کے حملے سے بھڑکے فلسطین کے سمرتکوں نے بوال کر دیا ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں فلسطین اور عزباللہ کے سمرتک لیبنان کی راجدانی بیروت میں امریکی دوتاواز کے پاس اکٹھا ہو گئے پردرشن کاریوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی توڑ پھوڑ کے بعد وہاں آگ لگا دی حالات بگڑنے کے بعد امریکہ نے اپنے ناغرکوں کو تورنٹ لیبنان چھوڑ دینے کی سلا دی امریکہ کی طرح سعودی عرب نے بھی اپنے ناغرکوں کو فوراں لیبنان سے نکل جانے کی سلا دے دیے جبکہ برٹن نے اپنے ناغرکوں کو لیبنان کی یاد کر دیا نیراج ہمارسہ جھڑ رہے ہیں نیراج کیا ہو رہا ہے لیبنان میں دیکھیں بلکل کس اور ہم گاجہ کی گھٹنا کے بعد اب لیبنان فرنٹ پہ یودھ بڑھنے کا خطرہ اور اس کے بعد یو ایس اور سعودی عرب نے تو اپنے ناغرکوں کو جیسا آپ نے بتایا ساپ کہہ دیا کہ آپ چھوڑیے اور برٹین نے یہ اس دیش کو چھوڑنے پر ویچار کرے تو ایک طرف ساپ سندیش دے دیا گیا ہے تینوں دیشوں کی طرف سے کہ جس طرح سے میڈی لیسٹ میں اسرائیل اور گاجہ کے بیچ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ ایک بڑے یودھ کی شکل لے سکتا ہے خاص کر اسرائیل کے اتری فرنٹ پہ لیبنان کے ساتھ اور ہزباللہ کے ساتھ اس لئے وہاں تین دیشوں نے اپنے ناغرکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور غازہ کے اسپطال پر حملے کو لے کر لیبنان میں لوگوں کا غصہ بڑھا گیا ہے حملے سے ناراض لوگوں کی بھیڑھ نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کا گھراب کر دیا اور اس لئے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کے باہر پردرشن شروع کر دیا جس میں بڑی سنکھیا میں اس کے سمرتک ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے لے کر پردرشن کرنے پہنچے اس دوران ان پردرشن کاریوں نے دوتاواز کا گیٹ پھاند کر اندر جاننے کی کوشش بھی کی وہاں سے سامنی آئی تصویروں میں کچھ فلسطینی سمرتک دوتاواز کے گیٹ پر دکھائی انہوں نے روکنے کے لیے وہاں کے پولس پر پانی کی پہنچار کرتی دکھائی تھی لیکن اس کے بعد بھی پردرشن کاری پیچھے نہیں اٹے جس کے بعد انہیں تیتر بھتر کرنے کے لیے سرکشابل نے ان پر آنسو گیس کے گولے داگ دیئے جس کے بعد وہاں بھگڑڑ مجھ گئے حماس کے خلاف جنگ میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے فلسطین سمرتکوں نے امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا اور غازہ کے اسپتال پر حملے کے ترند بعد بیروت میں غصائل لوگوں نے امریکہ کے دوتاواز کو گھیر لیا رات کے اندھیرے میں ہی امریکی دوتاواز کے باہر سیکڑوں پردرشن کاریوں کی بھیڑ جمع ہو گئی جو پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے سے بری طرح بھڑکے ہوئے تھے اور انہوں نے امریکی دوتاواز میں آگ لگا دی اور حملے سے بھڑکے لیبنان کے لوگوں نے راجدھانی بیروت میں امریکی دوتاواز کو نشانہ بنایا وہاں سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ایک پردرشن کاری وہاں فلسطین کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتا دکھائی دیا جس کے لیے وہ دوتاواز کی دیوار پر لگی کانٹے دار تاروں پر چڑھ گیا جبکہ اس دوران سیکڑوں کی سنکھیا میں فلسطین سمرتھک ناربازی کرتے رہے پردرشن کاریوں کو جب وہاں کی پولیس روکنے پہنچی تو وہ پولیس سے بھی بھڑ گئے جس کے بعد پولیس کو پردرشن کاریوں کو تیتر بیتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اس کے بعد بھی وہ لوگ سڑکوں پر ڈٹے رہے اس لیے انہیں دوتاواز سے دور ہٹانے کے لیے پولیس کو ان پر پانی کی بوچھار بھی کرنی پڑی لیکن بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی ان پردرشن کاریوں نے امریکی دوتاواز میں آگ لگا دی